بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہم بہت زبردست چیز بنانے جا رہے ہیں جو ہے کیمہ پالک ناظرین میں نے اس کے لیے جو جو چیزیں لیے میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے ہاف کے جی بیو کا کیمہ لیا ہے اور ون کے جی میں نے پالک لیا اسا میں نے اس طرح کارٹ لیا ہے اس کے لیے میں نے تین بڑے کمارٹر لیے ہیں دو درمیانے سائز کے پیاز لیے ہیں دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ ہے چھے بڑی موٹی والی مرچے ہیں جو زیادہ تیز نہیں ہوتی ایک کپ میں نے دودھ کی اوپر سے اتری ملائی کا لیا ہے اور اس کے لیے میں نے ایک چمچ میتھی دانا اور رائی ایک چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ نمک ایک چمچ سرخ میرچ آدھی چمچ حلدی اور آدھی چمچ ہی میں نے یہ گلونجی کی لیے تو ناظرین سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ایک کپ کو پی گوئی میں ہم یہ ساری چیزیں سٹیپ سٹیپ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں نے ایک کپ پٹنگ ہوئی اس کے اندر میں یہ پیاس شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نے پیاس کو بلکل ہلکا سا سوتے بس کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا اور ساتھ کے ساتھ ہم سٹیپ سٹیپ ساری چیزیں ڈالتے چلے جائیں گے دیکھیں پیاس ہمارا سوتی ہو گیا تھا اب اس میں ہم بیف کا کیمہ شامل کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن ساتھ کے مطرق لحم کا پیش ہم نے ساری چیزیں بس جلدی جلدی ساری چیزیں ڈالتے چلے جالنا ہے مارتر ماجم مچھیں سارے مسالے را بھی ملائی 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 اکرام مستو کو مکس کریں چاٹ مسالے والی دلائیں چاٹ مسالے کو دلائیں دلائیں چاٹ مسالے لیں ہمارا کیمہ پکے گا جیسے ہی ہمارا کیمہ ریڈی ہو جائے گا ہم اس میں بالک شامل کریں ہمارا کیمہ ایسا ہو گیا لیکن ہم نے اس کی بلکٹ ہنائی نہیں کرنی اب اس کے اندر پانی ہے اسی پانی کے اندر ہم یہ پالک آئٹ کریں کہ اس نے ملائی شامل کی ہے ہم تھوڑی تھوڑی کتے جائیں گے یہ بیٹھتی جائے گی پھر کیا جیسے ہی اس سے سارا پانی پھوش ہو جائے گا ہم بنائی تب کریں گے اب ہم اس کو اس پر سا کر کے ڈال کے بچھوڑ جائیں ہم یہ ریچ ہو جائے گی دیکھیں یہ اب مچھا گئے ہیں ہم اس کو اچھے سے مچ کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آدم جب تک اس میں سے پانی پھشکی ہوگا مکین اور پالک پکے دیں آدم رہا ہے ملکل پانی پھشک ہو چکا ہے اس سٹیج پہ ہم نے ملائی بچاتے رکھی تھی وہ ہم اٹھ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست اس کا فلیور آئے گا بہت زبردست یہ بنیں گی ہم اس سٹیج پہ ایک اور چیز اٹھ کریں گے راجنگ ایک چمچ میں نے پسا و گرم مسالہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کو مچھے سے مکس کر دیں گے اور پھر ہم اس کو دم لگا دیں گے جب تک اس کا گھیو پر نہیں آ جاتا جیسے اس کا گھیو پر آ جائے گا ہماری ڈش ڈن ہو جائے گی پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ہم اس کو پھر دم پر لگا لیں الحمدللہ دیکھیں آئل ہمارا اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہے کہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہمارا کیمہ اور پالک بلک زبردست قسم کے ریڈی ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے الحمدللہ ناظرین ہمارا کیمہ پالک زبردست قسم کے بلکل ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کی دیئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا مجھے فیڈ بیک دیں تاکہ میں مزید ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے پیل ایکن کے بٹرن کو پریس کریں تینکیو